اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام قربانی کے ایام قریب ہیں ایک قربانی کے اوپر ہمارا لیکچر بھی موجود ہے اس میں کچھ کمیاں بیشیاں تھی مزید وضاحت کی ضرورت تھی وہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تمام احکام قربانی کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ ایک ایک پوائنٹ کلیئر ہو جائے قربانی مستحب ہے واجب اور مستحب قربانی میں فرق ہے واجب قربانی کونسی ہے جو حج کے موقع پر حاجی انجام دیتے ہیں منا کے میدان میں وہ قربانی واجب ہے اور اس کی شرائط زیادہ ہیں مستحب قربانی جو عمومی طور پر دنیا میں لوگ زلحج کی عید میں جو قربانی کرتے ہیں یہ مستحب ہے سنتِ مؤکدہ ہے واجب نہیں ہے لیکن اس کی تاقید ہے روایات اتنا کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کو قرض اٹھا کے بھی قربانی کرنی پڑے تو آپ کریں کیونکہ وہ قرض اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے انسان توقع کرے تو پھر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں توقع نہ ہو تو پھر انسان مذاق بھی اس چیز کا بنا سکتا ہے کہ جی پہلے ہم مقروض ہیں پھر قرض اٹھا کے آپ کریں قربانی کریں تو توقع ہوگا تو انسان کا رزق وسیع ہوگا تو تاقید ہے مستحب ہے سنتِ معقدہ ہے قربانی کرنا جانور زبا کرنا تین حصے کرنا مستحب ہے قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ ایک تو دس ذلحج کو سورج تلو ہوتے وقت وقت آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے جو ہی سورج تلو ہو آپ قربانی کر لیتے ہیں پھر اس کے تین حصے کرنا مستحب ہے ایک اپنا اپنے اہل و ایال کا حصہ دوسرا مسلمانوں کا حصہ عمومی طور پر اپنے جو اقرباء ہیں جو دیگر آپ کے ہمسائے ہیں جو مسلمان ہیں حتیٰ کہ امیر ہی کیوں نہیں ہیں تیسرا فقراء کا حصہ فقیروں کا حصہ نکالنا چاہیے یہ مستحب ہے ویسے آپ سارا بھی خود کھا جائیں تو اس میں کوئی حرض نہیں آپ کی قربانی ہو جائے گی جانور میں زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں دمبے میں نہیں ہو سکتے دمبے میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جتنے افراد شریک ہوں ہو سکتے ہیں اتنا افراد شریک نہ ہوں کہ ایک بکرے میں پانچ بندے شریک ہوں اور دو دو کلو گوشت آ جائے اور وہ پھر قربانی ہو جائے ایسا نہیں ہے ہاں البتہ کوئی انتہائی غریب شخص ہے اور کہتا ہے جی میں قربانی کا شوقین ہوں ہم بکرے میں دو تین بندے مل کے قربانی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں یا بڑے جانور میں دس بارہ افراد شریک ہو رہے ہیں چلیں قربانی ہو جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے گائے بھینس بکڑا دمبا اونٹ نر مادہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں جی بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے جی ہو سکتی ہے بھینس کی گائے کی ان کی جو اقسام ہیں ان کی جو نسلیں ہیں گائے بھینس کی اونٹ کی اونٹنی کی پھر بکرے کی دمبے کی بھیڑ کی ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں چاہے نر ہو یا مادہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وقت کیا ہے قربانی کا افضل وقت یہ ہے کہ تلو شمس جو ہی دن نکلے عید کا اس دن سے لے کر عید اس وقت سے لے کر عید نماز پڑھنے تک یہ زیادہ تاقید ہے اس وقت کی لیکن آپ اس دن دوسرے دن تیسرے دن تین دن قربانی کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں جیلت کو صدقہ کرنا مستحب ہے جو چمڑا ہے جانور کا اس کو صدقہ کر دیں کسی مدر سے انہیں دے رہے ہیں کہیں دے رہے ہیں اس کو صدقہ کرنا مستحب ہے اس کو اس کساب کے عوض نہیں دینا چاہیے کساب آیا ہوا ہے اسے اٹھا دیا جی چمڑا آپ لے جاؤ اور پیسے ہم سے اجرت کام لے لو زبا کرنے کی ایسا نہیں کرنا چاہیے چمڑا جو ہے اگرچہ آج کل چمڑے کی قیمت کچھ کام ہو گئی ہے لیکن جہاں چمڑے کی اہمیت ہے یا کی قیمت ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے اقیقہ کی نیت ساتھ کر سکتے ہیں یہ سوال بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرا اقیقہ بھی ہو جائے میں قربانی بھی کر لو تو یہ درست ہے ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اقیقے میں شرط ہے کہ ایک جانور ایک شخص کے اقیقے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ایک جس طرح قربانی میں آپ سات بندے بڑے جانور میں دس بندے یا بکرے میں دو بندے شریک ہو جاتے ہیں یہاں اقیقے میں زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے ایک جانور چھوٹا زبا کریں یا بڑا اس میں ایک شخص کا اقیقہ ہوگا زیادہ کا نہیں ہو البتہ فیدہ یہ ہے کہ آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی آپ کا اقیقہ بھی ایک شخص کا اس میں ادا ہو جائے گا شرائط کیا ہیں زبا کرنے کے وہ یہ ہیں جو ضروری ہیں جس کے بغیر جانور درست زبا نہیں ہوگا اور اس کا کھانا بھی حرام ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان زبا کریں آپ کے لئے ضروری ہے جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس میں مسلمان ہو زبا کرنے والا کسی کافر کتابی غیر کتابی سے آپ زبا نہ کرویں ضرور نہیں ہے کہ آپ کے مسلک ہو شیعہ ہے تو شیعہ سے قربانی کروارے ہیں سنی دیوبندی ہے دیوبندی سے باقیوں کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کیا شرائط ہیں ان کے مسلک میں ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو ہماری جو قربانی ہے وہ کوئی بھی مسلمان آکے اس کو زبا کر سکتا ہے قبلہ روخ ہونا اس کا جانور کا قبلہ روخ ہونا ضروری ہے اور یہ ایک شرط ہے زبا ہونے کی تسمیہ و تکبیر بسم اللہ اور تکبیر پڑھنا ضروری ہے جب آپ جانور کو زبا کریں تکبیر کہنا ضروری ہے باقی دعا ہے اس کی قربانی کی کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ ہم انساءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے ویسے اگر آپ دعا نہیں بھی پڑھتے اپنی زبان میں یہ دعا کہہ دیں کہ اے اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما میری طرف سے میرے خانوادہ کی طرف سے تو یہ کافی ہے اگر وہ دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جن گھروں میں نماز جعفریہ ہے اس میں جو تفصیل یہ ہے اس میں بھی دعا موجود ہے ممکن ہے تو فتح الہوام میں بھی ہو اسی طرح کافی کتابوں میں یہ دعا آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیں گے لوہے کی چھوری سے زبا کرنا ضروری ہے یہ اہم ترین مسئلہ ہے کافی کساب دیکھے گئے ہیں جن کے پاس سٹیل کی چھوری ہوتی ہے اور وہ اس سے جانور زبا کر رہے ہوتے ہیں حرام جانور ہو جاتے ہیں لوہے کی خالص لوہے کی چھوری سے باقی زبا کرنے کے بعد آپ چمڑا جیس چھوری سے اتاریں گوشت جیس چھوری سے کٹیں زبا ہونا جانور کا لوہے کی چھوری سے ضروری ہے واجب ہے رگیں درست طریقے سے کٹنی چاہیے ایک تو اس کی گردن الہدہ نہیں کرنی چاہیے جانور حرام ہو جائے گا آپ نے اس طرح زبا کیا کہ فوراں ہی اس کی گردن الہدہ کر دی جانور تو یہ جانور حرام ہو جائے گا گردن بھی الہدہ نہ ہو اور اس کی رگیں درست طریقے سے رگوں کو اس طرح کٹا جائے کہ ساری رگیں اس کی کٹ جائیں اور خون اس کا صحیح طریقے سے نکل جائے اور جانور پھڑ پھڑائے تو یہ حلال ہونے کی علامت ہے خود پالے ہوئے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک سوال ہے جو کافی کیا جاتا ہے کہ ہم جانور کو خود پالتے ہیں کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن مکروح ہے سواب کام ہوگا باقی آپ کے اپنا پالا ہوا جانور ہے اس کی آپ قربانی کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ایج ہے یا عیبدار جانور ہے اس کے بارے میں کیا شرائط ہیں تو ویسے بہتر یہ ہے کہ ایج کا خیال رکھا جائیں اونٹ پانچ سال کا ہو اور جو بکرہ ہے یا گائے بھین سے وہ دو سال کی ہو اور دمبہ جو ہے وہ سات مہینے کا ہو لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ واجب اس قربانی کے لیے جو واجب قربانی حاجی دے رہا ہے اگر یہ ایج مکمل نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور ایک سوال کیا جاتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ عیبدار جانور ہے اس کے اندر عیب ہے کان کٹا ہوا ہے خصی ہے باقی اگر عیب ہیں اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے عقیقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مستحب ہے کہ مستحب قربانی میں یا عقیقے میں ان کا خیال رکھا جائے یہ جو شرائط ہیں عیب ہو لیکن اگر نہ بھی ہو تو آپ قربانی کر سکتے ہیں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں یہ جو شرائط ہیں مستحب ہیں مستحب قربانی میں لیکن واجب قربانی جو حاجی انجام دیتے ہیں ان میں یہ شرائط کا ہونا ضروری ہوتا ہے مومنین سمال تمیسو ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پی کے لیبیٹ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں